ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وسائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نزول فرمائے گا اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی آپ کے گھر سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نخوست اور ہر قسم کی رکاوٹ ہر قسم کی بے برکتی وہ ختم ہو کر اللہ آپ کو وسعت رزق والا وسعت علم والا اور وسعت برکت والا بنا دے گا چونکہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے اللہ رب العزت نے اس عشرہ کو رحمتوں کا نزول کا ذریعہ بنایا ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس عشرہ کے اندر اللہ سے رحمتوں کو حاصل کرے رحمتوں کو لے اور جتنی رحمت سمیٹ سکتا ہے سمیٹے اس لیے کہ رمضان کے اندر رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالی خود کہتے ہیں مانگو سوال کرو اللہ سیری افطاری میں بندے پر رحمتوں کی بارش کرتے ہیں ہر دن بارش ہو رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں وہ رمضان کے اندر ایک جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض جو ہے وہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ہر عبادت ستر گناہ بڑھا دی جاتی ہے آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ ستر گناہ بڑھ جاتی ہے جو اچھائی کرتے ہیں ستر گناہ بڑھ جاتی ہے تو صدقہ خیرات بھی ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے رمضان میں جتنی رحمت کو لیا جائے اتنا ہی انسان کو فیوزات پورا سال ملتے رہتے ہیں یہ رمضان المبارک کے میں پہلے عشرے کا خاص عمل دے رہا ہوں آپ نے دس دن یہ عمل کیا تو آپ اس کے رحمت کو پورا سال پائیں گے اور پچھلے سال بھی ہم نے عمل دیا الحمدللہ جن لوگوں نے اس عمل کو ہمارے چینل سے کیا پورا سال اللہ نے ان کو وسعت رزق عطا فرمائی نچاکی گھر سے ختم ہو گئی لڑائی جگڑے ختم ہو گئے اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے بچے ماں باپ میاں بیوی سب آپس میں پیار محبت کرنے والے رشتے بن گئے اس لیے یہ خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں آپ اس عمل کو جو ہے اپنا وظیفہ حیات بنا لیں اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک یکم سے لے کر دس رمضان تک دن یا رات کسی بھی لمحے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے آپ نے یکسوی سے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ آیت کریمہ سور زمر کی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے آپ نے رمضان المبارک کے پہلا عشرہ میں دن یا رات کو کسی بھی لمحے یکسوی سے بیٹھ کر یہ آیت کریمہ صرف آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے روزانہ وہ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے آپ نے یہ آیت کریمہ 33 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے وہاں آپ کو حضور علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو گئی اور اللہ اور رسول دونوں رحمت ہیں اور اللہ کے رحمت کا ذکر بھی ساتھ شامل ہوگا جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول کرے گا آپ کی پرشانیاں دور کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين